السلام علیکم سیکنڈ ایک کل ہم لوگ کرتے ذاتی زبائش اور جس میں کریں گے جسمانی صفائی تو سب سے پہلے تو جسمانی صفائی میں آپ کے ہاتھ مو دھونا اور نہا نہیں آتا ہے تو اگر ہم صحیح طریقے سے کریں تو ہماری جلد کافی ہے تک صاف ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد دو چیزیں کا خیال ہمیں خواہ سکنا چاہیے ایک تو ہلکی قسم کا سابون استعمال کرنے بہت زیادہ تیز نہیں جس سے ہماری سکن خراب ہو اور دوسرا کے نرم تولیا اگر ہم بہت ایسا خردرہ سا لیں گے تو ہماری سکن خراب ہو جائے گی زیادہ سابون استعمال کرنے سے جلد جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے اگر بہت زیادہ سابون یا بڑا تیز اس کا کوئی سینٹو یا کوئی ایسا سابون جو بہت تیز اپنے اپنی سکن کے اکورڈنگ لی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس دن میں دو یا تین دفعہ ہاتھ مو دھونا ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی جلد جو ہے وہ چکنی ہوتی اویلی ہوتی ہے تو وہ غبار جو جمنا شروع ہو جاتی تو اگر آپ دھوئیں گے تو آپ کا چہرہ صاف رہے گا ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا ہے کہ چکنی جلد کے لیے بیسن کا استعمال بہت زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا لیکن خوشکا کر جلد ہے اگر آپ کی سکن رائے ہے تو پھر آپ بیسن کا استعمال نہیں کریں گے پھر اور زیادہ خوشکا جائے گی ٹھیک ہو گیا سو ان کے لیے دن میں ہاتھ مو دھونا مطلب آپ دن میں دو سے تین دفعہ ہاتھ مو دھوئے نہائیں بقائدگی سے ٹھیک ہے یہ صاف ضروری نہیں کہ آپ صاف صورت رہتے ہو بلکہ صحت مند بھی رہتے ہو گرمیوں میں تو آپ دن میں ایک سے دو دفعہ بھی نہا لیتے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں گرمی کا حساس بھی آپ کا کام ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کی گرومنگ میں آتی ہیں پھر آپ کی بالوں کی صفائی اور حفاظت صاف ستھے اور کنگی کیے ہوئے بال جو ہیں وہ دتی طور پر اچھے لگتے ہیں پھر بال چکنے خوش دیمیانی قسم ہر طرح کی ہوتے ہیں بہت زیادہ جلدی وائلی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کے بہت رائے ہوتے ہیں سو آپ نے اس چیز کا خیال لکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کو ایک تو صاف رکھنا ہے اور اگر چکنے ہیں تو دھونا ہے ان کو عام طور پر نارمل جو بال ہوتے ہیں وہ نہ تو چکنے ہوتے ہیں نہ تو خوشک ہوتے ہیں تو آپ اپنے میں دو دفعہ انہیں ضرور شیمپو وغیرہ لگا کے دھوئیں ٹھیک ہو گیا پھر کنگی اور برش جو ہے ہمیشہ اپنا الگ رکھنا چاہیے پھر ہر روز دن میں دو سے تین اسے پانچ منار تک بالوں پر کنگی کریں اس میں خون کی گردش دیز ہوتی ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیز ہیں لیکن یہ بہت اثر کرتی ہیں پھر میں کہا ہفتے میں ایک دفعہ بالوں کو اچھی طرح سے تیل لگا کے ان کو دھوئیں ان کی آبیسلی یہ بہت ضروری ہے اور کیونکہ ہم اتنے زیادہ چیزیں سٹریٹنگ وغیرہ سب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اگرین سمیہ ضرور کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کنگی کریں بالوں کو اس میں خون کی گردش آپ کی آبیسلی صحیح ہوتی ہے تو بال موٹا ہوتا ہے آپ کا اور اپنے چہرے مطابق بال بنائے اب یہ بہت ضروری ہوتا ہے لوگوں کے بال بہت پیارے بہت لمبے ہوتے ہیں بردے 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 کیریہ میں گین وہی بات کروں گی تو اس لیے آپ کی طرح سے کہہ رہے ہیں پھر بالوں کی صحت کے لیے متوازن غزہ میں وہی اچھی خوراک ہوگی ہم اوپر تو بہت چیزیں لگا انڈام اوپر لگا لیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ انڈام کھا لیں تو بالوں کے ساتھ باقی چیزوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی غزہ اگر اچھی رکھیں سب کچھ صحیح رہتا ہے تینک ٹیو